اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی اگر آپ کو یہ اچھی لگے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا پھر میں آپ لوگوں کو اپنے اور جو ہے وہ بھی شیئر کروں گی چلے جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور ڈریس نمبر ون دکھاتی ہوں آپ لوگ کو اوکی یہ ہمارے پاس ہے ڈریس نمبر ون یہ میں نے کھاڑی سے ڈریس لیا تھا اور اس کو میں نے خود سٹیچ کر آیا ہے یہ ہمارے پاس ہے اس کا دوبتہ دیکھیں کتنا پیارا مسترڈ کلر ہے مسترڈ کے ساتھ بلو کا کمبینیشن کیا ہوئے ان لوگوں نے اور یہ ساتھ میں ان لوگوں نے یہ پرپل کلر کی اس اینڈ پہ یہ پٹی لگائی ہوئی ہے تو یہ ہمارے پاس پوری شرٹ ہے یہ شرٹ ہمارے پاس پوری مسترڈ میں تھی تو میں نے اس کے ساتھ سٹائلنگ کرنے کے لیے یہ پرپل کلر میں تھوڑی سی لیس لے لیا ہے پرپل مرجنڈا سا کلر ہے اور یہ اس طرح سے بارڈر بنے میں ہے بلو کلر کے اور پھر میں نے یہ اس طرح سے اس کی لیس لے لیا ہے یہ دیکھیں لیس لے کے سٹیچ کرا لیا اس کو سیم لیس ہم لوگوں نے اس کے دامن پر لگائی ہے اور پھر ہم لوگوں نے یہ اس کے بازوں پر بھی لگائی ہے یہ دیکھیں اور گلہ اس کا پہلے اورڈی بناوا تھا تو گلے کے فرنٹ پر ہم نے کوئی کام نہیں کرایا بیک سائٹ پر اس طرح سے یہ سموسیاں کٹ کر کے لگا دی ہیں یہ دیکھیں یہ یہ گلہ ہے ہمارا یہ سموسیاں کٹ کر کے لگائی ہیں یہ پہنے پہ بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ لوگ دیکھیں اگر آپ لوگ کو اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ بھی اس کو کاپی کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس اس کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر بلو کلر میں ہے اور اس طرح سے میں نے ٹراؤزر کے اوپر پائپنگ کرا دیا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس کی پائپنگ ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی دونوں سائٹز پر پائپنگ ہے اس طرح سے یہ پہنے بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے چلیں جی اب میں آپ کو کمپلیٹ دکھاتی ہوں آپ لوگوں نے اگر سکرین شاٹ لینا ہے آپ لوگ سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں ڈیزائن کا پھر ہم لوگ ڈریس نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں اب میں آپ کو اس کی کمپلیٹ لوگ دکھاتی ہوں اس کے بعد پھر ہم ڈریس نمبر 2 کی طرف چلیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کمپلیٹ ڈریس ہے آپ لوگوں نے اگر سکرین شاٹ لینا ہے تو آپ لوگ اس کا سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں چلیں جی ٹھیک ہے اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنے ڈریس نمبر ٹو کی طرف اوکے یہ ہمارے پاس ہے ڈریس نمبر ٹو دس ڈریس اس فرم جے ڈاٹ تو یہ وہاں سے میں نے لیا تھا یہ تھری پیس ڈریس ہے جے ڈاٹ کا ڈریس ہے یہ تھری پیس لیا تھا اس کا دوبتہ دیکھیں دوبتہ گرین کلر میں ہے اس کا اور اس کا جو ٹراؤزر اور شرٹ ہے وہ دونوں ہمارے پاس پنگ کے کنٹراس میں ہے بہت ہی اچھا ہے بہت ہی پیارا لگتا ہے ابھی تک میں نے اس کو پہنا نہیں ہے بڑکہ دیکھنے میں تو بہت ہی اچھا کنٹراس لگ رہا ہے چلیں جی دیکھتے ہیں اس کی ڈیٹیلنگ کہ میں نے اس کو کس طرح سے بنوایا ہے یہ ہمارے پاس ہے اس کا بازوں اب آپ دیکھیں کہ بازوں پر ہم نے کس طرح سے اس کے پلیٹس لگوائی ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے کیونکہ پورا سوٹ ایک ہی سمپل ہی تھا پورا پنگ کی کلڑ میں تو میں نے کہا اس طرح سے اچھا کنٹراس نہیں رگے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ گرین کلڑ کے دھاگوں کے ساتھ اس کی پلیٹس لگوائی ہیں دیکھیں یہ اس طرح سے یہ ساری پلیٹس لگی ہوئی ہیں اس کی اور یہ گرین کلڑ کی ساتھ میچنگ میں لیس لے لی تھی یہ میں نے بازوں کے انڈ پر بھی لگوائی ہے چاک پر بھی لگوائی ہے دامن پر بھی لگوائی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ چاک پہ بھی ہے ساری اور یہی سیم لیس میں نے دامن پہ بھی لگوائی ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھا لگے گا پہناوا اب بازون پر اتنا زیادہ کام ہو چکا تھا پھر میں نے اس کا گلہ سیمپل ہی رکھنے دیا یہ دیکھیں اس طرح سے بوٹ شیپ میں گلہ بنوایا ہے اور بس اس طرح سے سیدھی پٹی لگوا لیا ہے کچھ پیننگ کروایا اس کے اوپر بس یہ اس طرح سے بنوا لیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھا لگتا یہ یہ اس طرح سے اور اس کا ٹراؤزر دیکھیں ٹراؤزر اس کا بلکل سیمپل تھا پنک کلر میں اور دیکھیں کہ میں نے اس کے اوپر یہ دھاگے سے میں نے کراوس لگوا لیا ہے دیکھیں جس دھاگے سے میں نے اس کے بازوں پر کام کروایا تھا اسی سیم دھاگے سے میں نے اس کے یہاں پر کراوس لگوایا ہے دیکھیں یہ میرا پہلے کوڈ ڈریس پر بھی تھا وہ میرا پہلے ڈریس تھا گرمی کا تو اس پر تو بہت اچھا لگتا تھا تو میں نے سیم پھر اسی کے اوپر کروا لیا ہے یہ پہنے ہوئے بہت ہی پیارا لگتا یہ والا ڈیزائن یہ دیکھیں یہ اس طرح سے پورے ٹراؤزر کے اوپر یہ میں نے یہ دیکھیں دونوں سائیڈز پر ہے اس کے یہ فل ڈریس ہے میرا چلیں میں آپ کو اس کی فل پک دکھاتی ہوں پھر اس کے بعد ہم لوگ ڈریس نمبر تھری کی طرف چلتے ہیں یہ ڈریس کی کمپلیٹ لک کیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں پھر اگر آپ لوگ نے سکرین شاٹ لینا ہے تو آپ لوگ لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ ڈریس نمبر تھری کی طرف چلتے ہیں اوکے چلیں جی اب ڈریس نمبر تھری کی طرف چلتے ہیں چلیں جی یہ ہے ہمارے پاس ڈریس نمبر تھری یہ بھی میں نے جے ڈورٹ سے لیا تھا جے ڈورٹ والوں نے اس دفعہ نیو پیٹرن میں ڈریسز نکالے ہیں ٹراؤزر اور شرٹ کا بلکل سیم پرنٹ ہے اور دوبتہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ کلر میں ہے اب دیکھیں یہ ڈریس دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے اب پتہ نہیں پہننے میں کیسا لگے گا ابھی تک میں نے پہنا نہیں ہے یہ ہمارے پاس اس کا دوبتہ ہے اورنج کلر میں ساتھ اس کے یہ دیکھیں یہ بارڈر پر ان لوگوں نے ییلو کمبینیشن دیا ہے اس طرح سے اس کا دوبتہ ہے اور پرنٹ میرے خیال میں دوبتے کا اور کمیز کا بلکل سیم ہے یہ دیکھیں یہ اس کی شرٹ ہے شرٹ میں نے کرتہ سٹائل میں سلوائی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پلیٹیں لگوا کر شرٹ کے اوپر اس طرح سے پلیٹیں لگوا لیا یہ دیکھیں اس طرح سے اندر سے یہ اس طرح سے لگی ہوئی ہے کٹنگ کر کے نا پھر اس نے پوری پلیٹ لگا کر دیا ہے یہ دیکھیں بلکل کرتہ سٹائل میں سلوائی ہے اس کے بازوں دیکھیں اس کے بازوں دیکھیں آپ آپ یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بازوں ہیں اور پھر اس کے اوپر یہ میں نے اس کو مردانہ بٹن کہتے ہیں کہ مردانہ بٹن لگا لیا مردانہ میری حال میں یہ کرتوں کے اوپر لگتے ہوتے ہیں جو مردانہ کرتے ہوتے ہیں یہ دیکھیں گے اس طرح سے گلہ ہے اس کا سیم وہی بٹن اس کے گلے پر لگایا ہے ساری سوٹ میں اس طرح سے پائپنگ کرائی ہوئی ہے یہ پائپنگ کرا کے ہی پھر اس طرح سے دیکھیں گے اس کا ہم لوگوں نے کرتا سٹائل بنوالی ہے یہ اس کی اورنج کلر میں کنٹراس میں میں نے لیس لے لی تھی یہ لیس ہم لوگوں کی دامن پہ بھی لگی ہوئی ہے اور اس کے بارڈر پر بھی ہے چاک پہ بھی ہے دامن پہ بھی ہے لیس دیکھیں نا میں نے اس کو دھبٹے کے ساتھ کنٹراز کرایا لیس کو اور اس کا ٹراؤزر دیکھتے ہیں جو اس کا ٹراؤزر ہے یہ اس طرح سے آج کل یہ کوئی ٹراؤزر زائے میں ہے پتہ شلوار اس کو کون سے شلوار کہتے ہیں میری پتہ نہیں دیکھیں اس طرح سے مجھے یہ ٹراؤزر بالکل نہیں اچھے لگتے. پتہ نہیں میرے ٹیلر کو سمجھ نہیں رہی جب میں نے اس کو بتایا تھا مجھے تو بلکل سیمپل سے جو شلوارے ہوتی ہیں وہ اچھے لگتے ہیں پتہ نہیں اب اس نے یہ بنا دیا ہے یہ پہنے ہوئے کیسا لگے گا مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے کر کے اس نے بنایا ہے کہہ رہا تھا یہ بالکل نیو اسٹائل آئے ہے وہ آپ پہنیں گی تو بہت اچھا لگے گا اب پتہ نہیں یہ کیسے ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے کر کے شلوار بنائی ہے اس نے یہ اس طرح سے کر کے کھل جاتی ہے پتہ نہیں کیسے بنائی ہے اس نے پرٹ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نیو سٹائل ہے یہ بہت اچھا لگے گا پہنے ہوئے اب پتہ نہیں دیکھو اچھا لگتا ہے یا نہیں میں پہنوں گی پھر میں آپ لوگ ساتھ انسٹا کے اوپر شیئر کروں گی آپ لوگ پھر بتائیے گا کہ اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی یہ دیکھیں یہ ڈریس کی فول ڈیٹیلنگ ہے آپ لوگ دیکھ لیں یہ کرتہ تو پہنے وے بہت اچھا لگتا ہے اب پتہ نہیں اس ٹراؤزر کے ساتھ کیسا لگے گا چلے جی اب ہم چلتے ہیں اپنے ڈریس نمبر 3 کی طرف یہ ہمارے پاس ہے ڈریس نمبر 4 یہ ڈریس میں نے لیا تھا بیچ ٹری سے بہت ہی پیارا گرے کلکر بیچ ٹری کی نیو اپننگ ہویا ہے بہاولپور میں تو میں نے وہاں سے کافی زیادہ کپڑے لیا ہے جن میں سے ایک یہ ہے یہ بلکل ہی سیمپل سٹیچ کرایا ہے جس طرح سے ملا تھا بلکل ویسی سٹیچ کرا لیا ہے بس تھوڑی سی اس کے ٹراؤزر پر ڈیٹیلنگ کرائی ہے اور بس تھوڑی سی لیس میں نے لے کر دی تھی اس کو اپنے بازوں کے لیے وہ اس نے بازوں پر لگا دی ہے بس اور اس کے علاوہ ڈریس میں نے کچھ بھی نہیں کرایا ڈریس بلکل سیمپل ہے لیکن یہ کلڑ مجھے اچھا لگتا ہے پہنے میں مجھ پر سوٹ بھی بہت کرتا ہے تو اس لیے میں نے لے لیا یہ ٹوپیس ڈریس تھا اس کے ساتھ کا دوبٹہ نہیں تھا دوبٹہ میں کوئی بھی ساتھ میچنگ لے لوں گی گری یا وائٹ کلڑ میں تو وہ بہت اچھا لگے گا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے اس کا ٹراؤزر یہ ٹراؤزر کی دیکھیں یہ ہمارے پاس جو اس کے پہنچا ہے اس پہ میں نے اس طرح سے کرا لیا ڈیٹیلنگ یہ دیکھیں یہ بہت ہی پیاری لگتی ہے یہ میں نے ایک دفعہ ایتھنک سے لیا تھا ٹراؤزر تو اس پر یہ ڈیٹیلنگ ہوئی بھی تھی تو مجھے پہنے میں بہت پیاری لگی پھر میں نے اپنے دو تین ٹراؤزر کے اوپر اس کو کاپی کرایا یہ دیکھیں اس طرح سے پلیٹس لگوانی ہے آپ چاہیں تو اس کو کنٹراس میں بھی اس کا دھاگہ یوز کر کے اس کو پلیٹس لگوا سکتے ہیں نہیں تو اس طرح سے بھی یہ بہت اچھی لگتی ہے اگر آپ لوگ نے سکرین شوٹ لینے تو آپ لوگ لے سکتے ہیں چلے جی اب ہم لوگ چلتے ہیں اس کے بازوں کی طرف یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بازوں ہیں یہ الگ سی اس کے بازوں کے جو پٹی تھی وہ ملی بھی تھی تو میں نے یہ لیس لے کر دے دی اس طرح سے میں نے کہا اچھی لگے گی دیکھیں گے اس طرح سے لگائی ہے بس اور اس ڈریس میں کچھ بھی سپیشل نہیں کرایا باقی یہ سمپل سا ڈریس ہے چلیں جی ٹھیک ہے اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنے ڈریس نمبر چلیں جی یہ ہمارے پاس ہے ہمارا ڈریس نمبر یہ میں نے لیا تھا ایتھنک سے یہ میں نے سٹریٹ ڈریس لیا تھا ٹو پیس ڈریس ہے یہ کلر پہ مجھے پہنے میں بہت اچھا لگتا ہے پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے مجھ پر لائٹ کلر زیادہ سوٹ کرتے ہیں ڈرک سے یہ دیکھیں گے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلنگ ایڈریس کی یہ اس کا ٹراؤزر ہے اس ٹراؤزر کے پانچیں دیکھیں آپ لوگ یہ اس طرح سے بنے میں ہیں یہ مجھے بنے میں اچھے لگے تھے تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں یہ کس طرح سے بنے میں ہیں یہ دیکھیں گے پلیٹس لگی ہوئی ہیں اور جس کلر کے یہ پائپنگ ہوئی ہوئی ہے ریڈ کلر میں دیکھیں نا کنٹراس اس کا کتنا اچھا لگ رہا ہے ٹراؤزر پر ٹراؤزر ٹراؤزر کی رونک نکل آئی ہے ایسے کہہ سکتے ہیں ہم لوگ چلیں جی یہ ہمارے پاس ہے اس کی شرٹ شرٹ یہ اوپن شرٹ ہے یہ دیکھیں یہ اتنی اوپن ہے یہ دامن ہے دامن سے یہ اتنی اوپن کی ہوئی ہے اور یہ اس کے بازوں میں بازوں کی ڈیٹیلنگ دیکھیں آپ لوگ یہ اس طرح سے ہے ڈبل پائپنگ کی ہوئی ہے جو پائپنگ کا کپڑا اس نے لگایا ہے ٹراؤزر پر سیم وہی اس نے لگایا ہے کمیز کے اوپر یہ اس کے بازوں بنائے میں ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بازوں بنائے میں ہے اور یہ ایک ہی ریڈ کلر کا بٹن لگایا ہے اور وہ بھی تھوڑا سا خراب ہے پتہ نہیں کیوں ایسے ان لوگوں نے دے دیا ہے اور یہ دیکھیں کہ اس طرح سے یہ اس کا گلہ بنایا ہے یہ کمپلیٹ لک ہے ڈریس کی آپ لوگ دیکھ لیں پھر ہم لوگ اپنے ڈریس نمبر سکس کی طرف چلتے ہیں اوکے اب ہم لوگ اپنا ڈریس نمبر سکس کی طرف موف کرتے ہیں اب ہم آتی ہیں اپنے ڈریس نمبر سکس کی طرف یہ ہے ہمارا ڈریس نمبر سکس یہ میں نے لیا تھا وردہ سے یہ وردہ کا ٹو پیس ڈریس ہے ہمارے پاس یہ اس کی شرٹ ہے یہ دیکھیں یہ ساری امبرویڈری ہوئی ہوئی ہے شرٹ کے اوپر فل یہ امبرویڈری ہے اور یہ اس کا ٹراؤزر ہے یہ ٹراؤزر اس کا بالکل سیمپل تھا مطلب کہ وہ آن سٹیچ تھا تو سیمپل ہی ہوگا اس پر کوئی کام نہیں تھا تو میں نے اس طرح سے اس کا ٹراؤزر بنوالی ہے یہ جو اس کے کمیز کے اندر کپڑا ہے اسی کپڑے کے میں نے بٹنز اس سے کہا ہے مجھے کپڑے کے لگا دے یہ اس نے لگا کر دیئے اور یہ والا بٹن ابھی سے دیکھیں ٹوٹ گیا اتر گیا اس کا آپ جب بھی بنوائیے گا تو اسے ٹیلر سے بول گئے گا یا جسے بھی آپ لوگ بنوائیں گے اسے کہے گا کہ اچھے سے مضبوطی سے لگائے تاکہ یہ نہ ٹوٹے دیکھیں اب کتنا برا لگ رہا ہے پہلے میں نے ایک دفعہ پہنے یہ پہنے ہوئے اتنا اچھا لگ رہا تھا ٹراؤزر بہت زیادہ لیکن جب سے اس کا بٹن ٹوٹا ہے تب سے میں نے اس کو ایک دفعہ بھی نہیں پہنا دو دفعہ میں پہن چکی ہوں اس کو اب یہ میرے پاس ویسی رکھا ہے اس کی سٹائلنگ مجھے ٹراؤزر کی اچھی لگی تھی میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر لوں یہ اس طرح سے اس کا ٹراؤزر ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ٹھیک ہے اب آتے ہیں یہ شرٹ کی طرف یہ پرپل کلرڈ میں بہت ہی خوبصورت سا پرپل کلرڈ ہے یہ اس کی شرٹ ہے یہ سب سے پہلے آپ اس کے بازون دیکھیں یہ کس طرح سے بنائے گیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی پہنے ہوئے بہت ہی اچھے لگتے ہیں یہ اس طرح سے یہ بھی دو بٹنز لگائے میں ہیں یہ اس کے کنٹراس کے ساتھ میں نے اس کو کہا تھا بٹنز لگا دیں یہ اس والے کے کنٹراس کے ساتھ لگائے میں ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے اس کی شرٹ شرٹ کے اوپر فل پلیٹس لگائی میں ہیں آپ لوگ ذرا یہاں سے دیکھیں شرٹ کو یہ اس کا گلہ ہے اور گلے کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اس کی پلیٹس لگائی گئی ہیں یہ پلیٹس لگائی میں ہیں یہ دیکھیں یہاں سے دیکھیں آپ پوری شرٹ کو یہ اس طرح سے کر کے پلیٹس لگائی مئی ہے یہ اس طرح سے پھر یہ سائٹ پہ ساری پلیٹس ہیں میں آپ کو پورا ڈریسز کو اوپن کر کے دکھاتی ہوں یہ میں نے شرٹ اس کو سیدھا کر لیا یہ دیکھیں گے اس طرح سے اس کے یہاں پر پلیٹس لگائی گئی ہیں یہ اس طرح سے آپ لوگ اگر دیکھیں تو یہ اس طرح سے یہ دونوں سائٹس پر لگائی گئی ہیں جیسے فرنٹ پر پلیٹس لگائی مئی ہے سیم ایسی اس کے بیک پر لگائیمی ہے اس ڈریس کے اوپر اتنے اچھے سے نظر نہیں آرہی کیونکہ یہ اور ریڈی ایمبرائیڈیڈ ہے جیسے سیمپل ہم لوگ کرتے سلواتے ہیں گرمیوں میں پہننے کے لیے شرٹ سلواتے ہیں اس کے اوپر یہ پلیٹس لگی بھی بہت اچھی لگتی ہے میں نے اس ڈریس پر سلوالی ہے اس کے اوپر بھی اچھی لگ رہی ہیں بہت بہت اگر آپ سیمپل کرتوں کے پر اس کا سٹائل کریں گے تو یہ بہت اچھا لگے گا یہ دیکھیں یہاں پر اس طرح سے پلیٹ ہے یہ جو موٹی والی ہوتے ہیں اس طرح سے اور یہاں پر یہ باریک والی ہیں یہ فروک سٹائل میں آپ بنوانا سکتے ہیں جو اس کی پٹری لگی بھی ہے یہاں پر اگر آپ چنٹیں ڈلوا دیتے ہیں تو فروک سٹائل میں بن جائے گا یہ میں نے تو شرٹ بنوائی ہے اب میں اس کی سٹائلنگ کروں گی تو میں اس میں گرمیوں کا ڈریس بنواؤں گی تو میں سیمپل کرتا بنواؤں گی اس ٹائل میں تو وہ بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی بیک سائیڈ سے یہ ایسے پلیٹیں دیمی ہیں دونوں سائیڈ سے چلے جی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اچھی اچھے سے کومنٹس کریں میں اپنی انسٹاگرام کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیتی ہوں آپ لوگ وہاں سے چک کر لیجئے گا مجھے انسٹا پر بھی فالو کریں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں چلیں جی بہت اچھی سی نیور ویڈیو کے ساتھ ہوں گی ہو سکتا ہے ولاغ اور ایسی بھی ہو سکتی ہے چلیں جی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ